آگے چلیے تو انہی کوفیوں نے سیدن عثمان علیہ السلام جو خلیفہ راشد ہیں ان کے گورنر ولید بن اقبہ صحابی رسول ہیں علیہ السلام ان کے اوپر بھی الزام لگایا جیسے سیدن سعید بن ابی وقات پر الزام لگایا کہ نماز غلط پڑھاتے ہیں اندازہ کریں آپ بدری صحابی کو کہا نماز غلط پڑھاتے ہیں اشرا و بشرا کے صحابی نبی کے ساتھیوں کو کہا انہی خبیث کوفیوں نے پھر سیدنہ ولید بن اقبہ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ یہ شراب پی کے نماز پڑھا رہے تھے اور آکے انہوں نے شکایت کر دی سیدن عثمان علیہ السلام کے پاس اور اس کی اوپر صحیح روایت ملتی ہے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے شراب پی لیکن انہوں نے کیا کہا ہم نے اس کو کہہ کرتے دیکھا ہے یعنی ہم نے اس کو وومٹ کرتے دیکھا ہے اور کہہ کرنے کا مراد ہی ہے مطلب ہی ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی الگ سے ہمیں روایت ملتی ہے جس میں ولید بن اقبہ نے سیدن عثمان علیہ السلام سے گلا کیا کہ انہوں نے میرے پر جھوٹا الزام لگایا لیکن سیدن عثمان علیہ السلام نے کیونکہ فدرہ کھڑا کیا گیا تھا ان کی اوپر کہ آپ نے ایسے گورنر لگا دیئے انہوں نے اس کو پھر بھی اس کے پر حد جاری کی خلیفہ راشد تھے دو گواہ آگے انہوں نے تسلیم کر لی جس طرح سیدن عمر فاروق علیہ السلام نے جب گواہ آگے تو انہوں نے سیدن صاحبہ نے ویعقاس کو معذول کر دی پھر اس کے بعد تفتیش کی جا کے پتہ کرایا کوفہ میں گئے وہ لوگ جن کو انہوں نے تفتیش کیلئی بھیجا کہ کیا سیدن صاحبہ نے ویعقاس ایسے کرتے ہیں تو کوفے میں جس سے مل رہے ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ولید بن عقبہ پہ الزام لگایا تو کوفیوں کی ایک تاریخ ہے یہ خبیث ہمیشہ ایسی ہی حرکتیں کرتے پائے گئے ہیں انہوں نے سعید بن عبیقاس علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ولید بن عقبہ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا اس کے بعد انہوں نے سیدن عالی کو بھی نہیں چھوڑا آپ شیعہ کی کتب پڑھ لیں سیدن عالی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں اپنے دس یعنی اپنے شیعے دس دے کے معاویہ کا ایک بندہ لے لوں کہ وہ ایسے وفادار لوگ ہیں وہ ایسے شجاعت والی لوگ ہیں اور یہ سارے بزدل بے وفا لوگ ہیں تو کوفیوں کی ہسٹری ہمارے سامنے انہی کوفیوں میں سے یہ بندہ عبد الرحمان کوفی بھی ہے اور اس نے سعیدنا معاویہ پہ الزام لگا دیئے اور مرزا نے اس کو اٹھا کے ناشنا شروع کر دیا اور جو مرزے کے فالور ہیں وہ تظہر ہے مرزے کی ڈول پہ چلتے ہیں تو مرزا ڈول بجاتا جاتا ہے اور یہ لوگ ناشتے ہیں اس پر رقص کرتے ہیں اور کوئی یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کسی کی آنکھیں یہ دیکھ نہیں پا رہی کہ یہ الزام لگانے والا کون ہے عبد الرحمان کوفی اب لوگ کہتے ہیں جی اس سکھا تابی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس سکھا تابی نے اور کتنی روایات بیان کی ہیں سوائے اس کے ٹھیک ہے تو کسی کے الزامات سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ بھئی جرن کیا گیا ہے نہیں ثابت ہو سکتا کونسی عدالت میں صرف الزام لگانے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ الزام ثابت ہیں اور وہ بھی لگانے والا ایسا ہو کہ جو خود باعثت آدمی ہے مخالف ہے دشمن ہے اور کوفیوں کی ایک ہسٹری ہے وہ شیان علی میں سے ہے ان کے ساتھیوں میں سے ہے سیدنا علی کی طرف سے ہو کے جنگ کرنے والوں میں سے ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سیدنا معاویہ علی اسلام کے لشکر میں سے کوئی ان کا فالور اٹھ کے سیدنا علی پہ الزام لگا دے کہ آپ نے عثمان اللہ علی اسلام کو شہید کیا تو کیا کریں گے تسلیم کر لیں گے کسی کے الزام لگانے کو کہ دیکھیں جی الزام لگ گیا اور ثابت ہو گیا نہیں ہم نہیں مانیں گے تو جب ہم وہ نہیں مانیں گے تو ہم یہ کیوں مان لیں یعنی کوفی سیدنا معاویہ پہ اعتراض کریں تو ہم مان لیں لیکن سعیدہ معاملہ کی طرف سے کوئی بندہ اٹھ کے سعیدہ علی پر اعتراض کرے تو وہ ہم نہ مانے اور ایسے اعتراض موجود ہیں ہمارے پاس اور بخاری حسلے میں موجود ہیں کہ لوگوں نے سعیدہ علی پر بھی اعتراض کی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ صرف الزام لگانے سے وہ بھی ایسے لوگوں سے جو کہ دشمن ہیں بائس لوگ ہیں الزام ثابت نہیں ہو جاتے